السلام علیکم عمر اکیڈمی میں خوش آمدید امید ہے آپ سب بلکل خریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو انپوٹ اور آٹپوٹ ڈیوائسز کے بارے میں بتائیں گے انپوٹ ڈیوائسز کمپیوٹر کے ان ہارڈ ویر کمپوننٹس کو کہتے ہیں جن کا کام کمپیوٹر کو ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اور آٹپوٹ ڈیوائسز ان تمام ڈیوائسز کو کہتے ہیں جو کہ پروسسٹ انفارمیشن کو کمپیوٹر سے یوزر کو ڈسپلے کر کے دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انپوٹ ڈیوائسز کے بارے میں بتاتے ہیں انپوٹ ڈیوائسز کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جو کہ ان کے ڈیٹا ٹرانسفر کی ٹیکنالوجی اور ٹائپ آف ڈیٹا کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس انپوٹ ڈیوائسز جو ہے وہ ہے کی بورڈ کی بورڈ کو ٹیکسٹ پیس انپوٹ ڈیوائسز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام الفابٹس، نمبرز، لیٹرز کو کمپیوٹر کو سینڈ کرتا ہے جب بھی کبھی ہم کی بورڈ سے کوئی کی پریس کرتے ہیں اور جو بھی کچھ ہم ٹائپ کرتے ہیں تو کمپیوٹر کو وہ الفابٹس بلکل ویسے نظر نہیں آتے جیسے کہ ہمیں کی بورڈ پر دکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں تو ہائی لیویل لینگویج یعنی انگلیش لینگویج آتی ہے لیکن کمپیوٹر کو تو اے بی سی دی اور ون ٹو سری فور اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتے تو کمپیوٹر کو کیسے سمجھائے جاتا ہے کمپیوٹر کو جو ہیں یہ تمام چیزیں الفابٹس، الیکٹرکل سگنلز میں محصول ہوتے ہیں جب بھی ہم کوئی بھی کی پریس کرتے ہیں کی بورڈ پر تو الیکٹرک سگنل جاتا ہے ایٹ بیٹس کا یعنی on and off کے الیکٹرک سگنلز کی ایٹ سیکوینس جو ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر کے سسٹم کیبنٹ تک پہنچتی ہے اور ہر کی کو پریس کرنے سے ایک یونیک الیکٹرک سگنل جنریٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے یونیک الیکٹرکل سگنلز کی جانے سے کمپیوٹر سمجھ جاتا ہے کہ ہم ٹائپ کیا کر رہے ہیں اور پھر وہ سسٹم کیبنٹ کو اسے پروسسنگ کی لیے بھیج دیتا ہے دوسرا ہمارے پاس ماؤس کا تعلق اصل میں پوائنٹنگ انپوٹ ڈیوائسز کی فیملی سے ہے یہ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں جو کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جب ہمارے پاس ارلی فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن کے کمپیوٹرز انوائنٹ ہوئے تھے تو اس وقت ہمارے پاس ماؤس نہیں تھا کیونکہ اس وقت کمپیوٹر کو کوٹ کرنے یا پروگرام کرنے کے لیے ہم صرف کیبورٹ کا استعمال کرتے تھے اور اس وقت ہمارے پاس ایسا آپریٹنگ سسٹم بھی نہیں تھا جس میں ہمیں کوئی بھی چیز گرافیکلی سیلیکٹ کرنے کا آپشن ہو یہ تو بات پر جا کر کہ ہم نے سکسٹیز اور سیونٹیز کے دوران ایسی تیکنالوجیز ڈیویلپ کر لی کہ ایسا آپریٹنگ سسٹم آگا ہے جس کے اندر ہم نے ٹیکسٹ کے بجائے گرافیکل یوزر انٹرفیس انٹریڈیوز کروائی جب گرافیکل یوزر انٹرفیس انٹریڈیوز کرائی تو اس کے اندر آپشن ہوا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں اور دا سکرین مختلف آئیکنز کو سیلیکٹ کریں اور اس طرح پہلے جو ہمیں ڈوس بیس آپریٹنگ سسٹم میں ہر فائل کو سیلیکٹ کرنے کے لیے پوری ایک لائن لکھنی پڑتی تھی اس سے جان چھوڑ جاتی تھی آپ سکرین پر نظر آنے والی کسی بھی فائل کو ماؤس کی مدد سے سیلیکٹ کر سکتے تھے تو اس سے بہت ease of access جو ہیں ہمیں آویلیبل ہو گیا تو یہ جو ہیں ماؤس اور ماؤس کے جیسے اور بھی دوسرے دیوائسز ہیں جیسے ٹریک بول جو ہے سٹیک تو یہ تمام ڈیوائسز جو ہیں پوائنٹنگ انپوٹ ڈیوائسز کی فیملی میں آتے ہیں ماؤس جو ہوتا ہے عموما ہمارے پاس اس میں دو سیلیکٹنگ اپشنز ہوتے ہیں اور بیچ میں جو ہے ایک ادر سکرول بار دی جاتی ہے تاکہ آپ پیج up and down آسانی سے کر سکیں باقی left and right جو کلکس ہوتے ہیں ان کی مدد سے ہم اپچیکٹس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا منیو ڈسپلے کر سکتے ہیں ٹریک بول بھی ماؤس کی طرح کا ایک پوائنٹنگ انپوٹ ڈیوائس ہے اور اس کو انورٹڈ ماؤس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ماؤس جو پرانے ہوا کرتے تھے ان کے نیچے جو ہے ایک moving ball ہوا کرتی تھی جس کے sensors کو move کرتی تھی اور سکرین پر جو ہے arrow ماؤس کا حرکت کیا کرتا تھا ٹریک بول میں یہی چیز reverse ہوا کرتی تھی کچھ لوگوں کو جو ہے ماؤس کے بجائے ٹریک بول use کرنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے تو وہ لوگ جو ہے ماؤس کی جگہ ٹریک بول use کیا کرتے کام دونوں کا یہ کی ہے دونوں جو ہیں سکرین کے اوپر navigation میں مدد دیتے ہیں اچھا اسی طرح سے ہمارے پاس سکرین پر navigate کرنے کے لیے خاص طور پر games کے اندر ہمیں کسی ایسے tool کی ضرورت پڑتی تھی جس سے ہمیں handling میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے اور اس کو swiftly بالکل real environment کے اندر game کھیلنے میں مزا ہے تو پھر ہم نے ایک ایسی pointing input device invent کری جو کہ بسیکلی شروع میں gaming یا simulation کے لیے invent ہوئی تھی اس کا نام تھا joystick joystick جیسے کہ نام سے جوائے کا مطلب ہی خوشی والی stick تو یہ joystick games میں تو بڑی مدد کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اس کا ایک اور use بتاؤں کہ یہ آپ کے مختلف قسم کے simulations کے اندر بھی joystick اور joystick جیسے مختلف pets use ہوا کرتے جیسے کہ پائلٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو پائلٹس کو شروع میں یہ تھوڑی کہتے کہ چاہ بھی دے دی اور چلو جہاز سٹارٹ کرو اور لے جاؤ تو ان کو جو ہے کیونکہ آپ کو پتا ایک aeroplane جو ہوتا ہے کافی costly ہوتا ہے اور فرس ٹائم تو اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے کہ نئے پائلٹ کو پورا جہاز دے دیا اور پھر لائیو اس کو سمجھ رائیٹ موڑو لیف موڑو تو ان کی لئے کیا یہ جاتا ہے کہ سائمیلیشن انوائرمنٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی جوائی سٹک اور دوسرے کنٹرولرز نصب کیا جاتے ہیں بلکل سیم ویسے ہی جیسے کہ ایک ریال ایرو پلین کے اندر ہوتے تو جوائی سٹک جو ہے نہ صرف گیم کھلنے کے لئے استعمال ہوتی بلکہ ساتھ ساتھ مختلف کسیم کی انجینرین ڈرائنگ سائمیلیشن وغیرہ میں بھی یہ مدد دیتی ہے اب اگلا انپوٹ ڈیوائیس جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے scanner 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 ایک ایسا انپوٹ ڈیوائیس ہوتا ہے جو کہ کسی بھی picture یا کسی object کی digital image create کر سکتا ہے اور جب digital image یعنی کہ کسی بھی picture کو electrical signals convert کر کے computer کو send کرتا ہے تو گیا وہ picture جو ہے computer میں added بھی کی جا سکتی ہے digitally طور پہ scanner کی مختلف types ہوتی ہیں scanner کی types میں hand scanners flat bed scanners drum scanners اور 3D یا planetary scanners آتے سب سے common تو آپ نے دیکھے ہوں وہ hand held scanners ہوتے ہیں جو کہ امتیاز وغیرہ پہ یا مختلف departmental stores میں آپ دیکھتے ہیں جب ہم shopping وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ہر product کو scanner کے اوپر سے گزار دیں اور پیچھے bar code ہوتا ہے اس کو scanning machine پہ scan کرتے ہیں ان hand scanners کا ایک اور نام bar code readers بھی ہوتا ہے یا qr code readers بھی ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس image کو bar codes ہوتے ہیں اس میں digital information ہوتی ہے اس کو scan کر کے computer کو بتاتے ہیں اور computer کو معلوم ہوتا ہے کہ bar code کا کیا مطلب ہے جو information store ہوئی ہو ہوتی ہے وہ computer جو ہے پھر digitally process کر لیتا ہے flat bed scanners جو ہوتے ہیں وہ normal scanner ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کوئی picture یا book کا کوئی page وغیرہ رکھ کر کے کوئی document رکھ سکین کر سکتے ہیں تو اس کو scan کر کے ایک digital jpg image create کر دیتا ہے جس کو بعد میں چاہیں تو edit بھی کر سکتے یہاں پہ ایک اور مزیدار فنکشن جو scanner کا ہوتا ہے فلیٹ ویڈ سکین یا drum سکین ارز کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان سے image scan کر ہیں تو آپ اس کو editable word file میں convert کر سکتے یعنی کہ جیسے آپ کی book page ہے آپ اس کو چاہتے ہیں کہ word file بن جائے type ہوئی بھی یعنی کہ ان words کو پھر آپ بعد میں کئی cut copy paste بھی کر سکتے تو اس طرح کا بھی آپ function perform کر سکتے اس کے لئے اس میں ایک software OCR optical character recognition کا اس کی مدد سے کیا جا سکتا ہے اس طرح ہمارے پاس Magnetic Inc Character Recognition MICR والے بھی software جس کی مدد سے آپ Specialized جو Magnetic Inc ہوتی ہے اس کو detect کر سکتے ہیں اور یہ authority check کرنے میں یا valid signature check کرنے میں use ہوتے ہیں flatbed اور drum scanner میں فرق ہوتا ہے جو flatbed scanner ہوتا اس میں بک رکھ کر کے image scan کر سکتے ہیں بک کا page لیکن ہمارے پاس drum scanner رکھیں گے تو اس میں بڑی transcript ہوتی ہیں یا بڑے level کے pages ہوتے ہیں اس drum scanner میں scanning کے لیے use کیے جاتے ہیں ایک اور بڑا دلچسپ scanner آج کے دور میں use ہوتا ہے اس کو کہتے ہے 3D scanner اس scanner کا ذکر آپ کے book اور سلبس میں نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایسا scanner ہوتا ہے جو کسی بھی object کی 3D scanning کر سکتا ہے یعنی کہ 3D scanning کا مطلب یہ ہے کہ length breadth اور height ہوتی ہے پوری 3D dimensionally اس کو scan کر کے اس کی measurement اور length کے حساب سے ایک accurate scale model digitally بنا کر آپ کی screen پر شو کر سکتا ہے تو یہ scanner آج بہت زیادہ use ہوتے engineering applications میں اس کی مدد سے کسی بھی object کا جو ہے آپ ایک اچھا سا digital scale model جو ہے create کر سکتے ہیں اس scanner کی مدد سے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا ہے آپ کے scanner اور ان کی مختلف types اب جو اگلا ہمارے پاس جو input device ہے microphone یعنی کہ دیکھیں میں اپنا audio lecture کیسے record کر رہا ہوں میں یہ microphone کے اوپر بول رہا ہوں اور میری sound کو digital signals میں computer کے اندر save کر رہا اور میں اس کو وہاں سے کئی دفعہ copy اور paste کر کے مختلف signals کی صورت میں save کر لیے use ہوتا ہے تو یہ آپ کا تھا آخری input device اس کے بعد ہم نے تمام input devices کا ذکر کر لیا ہے سب سے پہلے ہم نے keyboard کا ذکر کیا پھر اس کے بعد mouse کا ذکر کیا پھر جوائس ٹک کے بارے میں بتایا اور پھر آسٹ میں ہم ہمارے input devices اب اگلا جو ہمارا دسکرہ ہوگا وہ ہوگا output devices کا تو output devices ایسے devices کو کہتے ہیں جو system cabinet سے processed information کو user کو دکھاتے ہیں یعنی display کا کام دیتے ہیں output devices کی دو broad categories ہوتی ہیں output کی technology کے ساب سے computer کے output یا تو soft copy output ہوتا soft copy output کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا output یا ایسا display جس کو آپ virtually صرف دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو کہیں carry out نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ computer میں image دیکھتے ہیں PUBG کھیل رہے ہیں اب آپ ہماری sniper ہے تو آپ یہ سنائپ نکال کر گئے آپ شروع ہو گئے تھوڑی دو تین ہوا فائر مار دی تو ایسا آپ نہیں کر سکتے البتہ hard copy جو ہوتی ہے ایسا output ہوتا ہے جس کو آپ physically move کر سکتے ہیں physically اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کر سکتے جیسے کہ printer سے جب کوئی چیز آپ print کرتے ہیں یعنی computer کی document یا image جب آپ printer سے print کرتے ہیں تو آپ کے پاس hard copy کی صورت میں موجود ہوتا ہے جس کو physically چھو بھی سکتے تینجبل ہوتا ہے جب کچھ ہمیں computer کی screen کے نظر آتا ہے وہ tangible نہیں ہوتا تو monitor display soft output نکلتے ہیں وہ سارے کے سارے hard copy outputs کہلاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس output devices میں monitor آجاتا جو سب سے common output device ہے تو monitor کیا کرتا ہے آپ کے پاس display screen ہوتی monitor monitor کی بھی classes ہوا کرتی ہیں ایک تو پرانے زمانے کے monitor TV کی دیکھتے تھے ان تو یہ جو ہے آپ کی monitor کی types ہوتی ہیں LED output ہوتا LED Liquid Light Emitting Diodes کہتے LED LCD دیکھتے Liquid Crystal Display monitor کے پاس جو دوسرا output device ہے printers printers کی technology کے حساب دو classes ہوتی ہیں ایک کہلاتے impact printers دوسرے کہلاتے non impact printers جو non impact printers ہوتے وہ آج modern technology ہیں جبکہ impact printers وہ پرانی technology ہیں impact printers کام کیسے کرتے ہیں جیسے لفظ سے ظاہر ہے impact کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو hit کرنا strike کرنا تو جتنے بھی پرانے printers ہوتے تھے dot matrix line printer یا daisy wheel ان سب میں ہوتا یہ تا پیج کے impact printers ہوتے ہیں وہ print کیا کرتے ہیں اب اس طرح سے print کرنے میں impact printers کی noise جو ہوتی ہے تو ان printers کو noisy printer بھی کہا جاتا تھا مگر یہ printers بڑے سستے کسی مطلب cheap quality کی پرنٹنگ کے لئے استعمال ابھی بھی ہوتے تو آپ اکثر غور کریں تو آپ کے پاس بجلی کے بل وغیر آتے تو پہلے سے pre printed ہوتے خالی اس پہ انہوں نے certain blocks کے اندر dot matrix کی مدد سے خالی آپ لکھ دیتے تو dot matrix printer جو آپ اس سال use بھی کریں گے practical میں تو آپ کا ایک example ہے impact printers کی آپ کا type writer ہوتا ہے وہ بھی جو ہیں ایک پرانے impact printer کی ایک مثال ہے تو اب چلتے ہیں non impact printers کی طرف یہ وہ printing technology ہے جس میں paper کے اوپر ہتھوڑے نہیں برسائے جاتے بلکہ بینہ اس کو hit کیے بغیر noise create کیے اس کے اوپر مختلف technology کی مدد سے print کیا جاتا ہے تو non impact printers کی بھی further types ہوتی ہیں اس میں laser printer آتا ہے thermal printer آتا ہے اور اس کے علاوہ ink jet printer آتا ہے اس کے اندر تو non impact printers میں آپ کا سب سے پہلے laser printer جو ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو laser printer بڑا common ہوتا ہے آپ کا مختلف جو ہیں آپ کو small laser printer ہوتے ہیں وہ آپ بڑی shops پر بھی printing کی ملیں گے ان کی printing speed بہت زیادہ fast ہوتی ہے جہاں non impact printer ایک page print کرنے میں 1 minute 2 minute لگا دیتا ہے تو یہ laser printer 1 minute میں 15 20 pages کو print کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتے بینہ page کو hit کی ان کے اندر ایک cartridge ہوتا ہے جس کے اندر powder ڈنگ موجود ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک drum ہوتا ہے جس کے اوپر سے page roll کر جاتا ہے جس line کو print کرنا ہوتا ہے document کی اس کا impression جو ہے ان جگہوں پر laser کی مدد سے impose جب page اس side سے move کرتا ہے جہاں drum گرم ہوتا ہے وہ powder ink melt ہو کر Liquid کی صورت میں چھپک جاتی ہے تو اس طرح سے laser کی مدد سے کسی بھی چیز کو جتنا حصہ drum کا گرم ہوگا ان حصوں پر ink powder meld ہو کے چھپک جاتی ہے تو اس طرح سے یہ ایک بڑا advantage ہے non impact printers کے مقابلے میں بہت high quality graphics print کرنے کی صلاحیت رکھتے اور وہ بہت fast speed کے ساتھ اسی طرح سے ہمارے پاس ink jet printer ہوتا ہے ink jet printer کی technology جو ہوتا وہ non impact ہے لیکن laser printing technology سے تھوڑا different ہوتا laser میں تو drum ہوتا ہے جس کے اوپر laser کی مدد سے heating کے ذریعے اس کو paste کیا جاتا ہے ink کو جبکہ inject print کے اندر چھوٹے ink کے nozzles لگے ہوتے بلکل spray paint کی طرح بہت باریک سے nozzles ہوتے اور وہ nozzles جو ہیں آپ کی ink کو paper کے اوپر سپری کرتے پرنٹ نکلتا ہے جو پیپر ہوتا وہ تھوڑا سا wet قسم کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں سے nozzles کی مدد سے چھوٹے ink کے dots کا impression پیج کے اوپر spray کیا جاتا ہے اور اس سے پوری تصویر یا document آپ کی print ہو جاتی ہے laser orange jet printer کے بعد اگلا جو ہمارا non impact printer اس ہم کہتے ہیں thermal printer thermal printer جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی سستا چھوٹا سا printer ہوتا ہے اور اکثر جب آپ چھوٹی سی دکان سے اگر آپ سامان purchase کرتے ہیں تو وہاں پر بھی چھوٹی سی machine رکھی ہو تھی جس میں آپ کی butter paper جیس لگائے جاتا ہے اور اس page پر وہ print اس طرح سے کرتا ہے کہ جو بھی wordings وغیرہ print کرنی ہوتی ہیں ان جگہ وہ heated prints touch کرتا ہے تو جب وہ پیج پر گرم گرم print touch ہوتی ہے تو پیج جو ہے heat sensitive ہوتا ہے تو اس جگہ س جو برن ہو جاتا اور burn ہو کر کے وہ black س ڈاٹ پڑ جاتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ print کرتا ہے تو اس میں کوئی color کی cartridge use کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور اس طرح سے بڑے سستے س print نکالے جاتے ہیں تو اگر آپ کبھی انتیاز گئے ہو یا کہیں دی کام تو وہ بھی printer کی طرح کرتی ہے مگر اس کو ہم printer نہیں بلکہ plotter کہتے ہیں ایسا کیوں کہتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ plotter جو ہوتا ہے وہ printer سے differentiate ہوتا ہے یہ engineering applications میں اور engineering drawings بنانے کے لئے use ہوتا ہے اور اس کی سب سے خاص بات جو ہوتی یا page کا size بڑا اس کو آپ جس size پر calibrate کریں گے یہ اس size کی printing کر دے گا دوسری اس کی خاص بات جو ہوتی ہے جو اس کو printer سے differentiate کرتی ہے وہ ہے اس کی جتنے بھی plotters ہوتے ہیں وہ جیسا میں نے کہا انجینرنگ ڈیزائنز میں انجینرنگ ماشین کے ڈیزائنز ہوتے انہیں blueprints بھی کہا جاتا ہے تو یہ انجینرنگ blueprints بنانے کے لئے use ہوتی اور جب آپ کو پتا ہے اگر آپ کوئی practical diagram بغیرہ بنا رہے ہو کسی انجین کی جس میں ایک سینٹی میٹر اور میلی میٹر کی ایک ریسی کے ساتھ آپ نے کام کر نا ہو تو ایسی ڈرائنگ بنانے کے لئے ہمیں پرنٹر کی نی پلوٹر کی سوات پڑتی ہے کیونکہ پلوٹر سیم اسی میجرمنٹ کی جس میجرمنٹ کی آپ نے کمپیوٹر میں ڈرائنگ بنائی ہوگی بلکل سیم تو سیم اسی سینٹی میٹر کی لائن ز ڈرائنگ کرے گا جبکہ عام جو ہمارے پاس پرنٹر ہوتے ہیں لیزر ہو یا دوسرے پرنٹر جیٹ وغیرہ یہ میجرمنٹ کے بجائے یہ رف سکیل یا پیج سائز کے اوپر کام کرتے یہ میجرمنٹ سے پرنٹ نہیں کرتے تو اس میں ایکوریسی نہیں ہوتی یہ سی جو بھی آپ ایمیج کا سائز ہوتا ہے اس کو جو ہے ایک بس فٹ ٹو پیج کر کے یہ پرنٹ کر دیتے جبکہ پلوٹر جو ہوتا ہے وہ آپ سے انسٹرکشن جو ہیں وہ میجرمنٹ میں مانگتا ہے اور پھر اسی میجرمنٹ کے حساب سے یہ درائنگ کو پرنٹ کرتا ہے پلوٹر کا بڑا زبردست کسیم کا استعمال ہے شروع میں بنا تو انجینر اپلیکیشن کی لئی تھا مگر آپ اس کا استعمال کر بہت حیرت انگیز کسیم کے آرٹ کی نمون بھی بنا سکتے ہیں تو بہت ہی امیز کسیم کی جیومیٹریکل ڈرائنگ یا کوئی آرٹ یا کوئی بھی آپ کے دماغ میں جو سینری وغیرہ ہو اگر آپ اس کو کمپیوٹر میں آؤٹو کی مدد سے پروگرام کر سکتے بنا سکتے ڈیزائن کر سکتے تو یہ پلوٹر آپ کے بہت بڑے بڑے جو پینا فلیکس پرنٹ ہوتے ہیں وہ سارے سارے سٹیٹک پلوٹر کے اوپر پرنٹ ہوتے ہیں تو ہائی کوالیٹی گرافکس پرنٹ کے لئے یوز ہوتے ہیں اور جو پین پلوٹر ہوتے ہیں وہ سارے انجینرنگ ڈرائنگ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس آخری جو آؤٹپٹ ڈیوائز بچا ہے وہ ہے ہمارا سپیکر تو سپیکر جو ہوتے ہیں وہ کس چیز کا آؤٹپٹ دیتے ہیں وہ آؤڈیو آؤٹپٹ دیتے ہیں جس طرح مایکرو فون جس تھا وہ آؤڈیو انپوٹ دینے کا کام کرتا ہے اسی طریقے سے یہ جو سپیکرز ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر سے ڈیجیٹل فائل کو آؤڈیو فائل میں کنورٹ کر کے یعنی کے آؤڈیو سگنل میں کنورٹ کر کے اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے سپیکرز کا اچھا ایک اور بڑا زبردست آپ کو آؤٹپٹ ڈیوائز کے بارے میں بتانا ہے وہ بلکل مونیٹر کی طرح کام کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پروجیکٹر تو پروجیکٹر کیا ہوتے ہیں پروجیکٹر ازل میں ایسے ہمارے پاس ڈیوائز ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکرین کو کسی بڑی وال کے اوپر یا کسی خاص سکرین کے اوپر ڈسپلی کرنے میں مدد دیتے ہیں تو پریزنٹیشن وغیرہ دینی ہو تو اس میں اگر آپ کے پاس چھوٹی سی LCD ہو تو آپ ایک بڑی کانفرنس ہال میں یا میٹنگ میں اپنی پریزنٹیشن نہیں دے پائیں گے تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے جیسے سینما میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی سی سکرین میں تو کلاس رومز کے اندر بھی پروجیکٹر لازمی انسٹال ہوئے ہوتے تاکہ بچوں کو مختلف آوڈیو ویجوال ایٹس دکھانے میں آسانی رہے تو یہاں بچوں ہمارا انپوٹ اور آوٹپوٹ ڈیوائسز کا تذکرہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی اور اب یہ ہمارا فرس شپٹر آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے